ستائیس دسمبر دوہزار اکس کو سبڈیوین رندو میں خوفناک زلزل آیا جس کے زد میں آ کر لوگوں کے مقانات، مویشی خانے، ارازی اور اشجار مکمل طور پر تباہ و برباد ہوئے جس کی وجہ سے یہاں کے مقامی آبادی سو فیصد سکردو اور گلگت حجت کرنے پر مجبور ہوئی ہے متاثرین کی مشکلات کے حوالے سے فیصل دلشات کی رپورٹ دیکھئے گلگت بلدستان میں اس وقت خون جمع دینے والی سردی کراج برقرار ہے اور لوگ کھلے آسمان تلے ٹینوں پر آیام کے آیام گزارنے پر مجبور لیکن زلزلہ کی آفٹر شاکس کا سلسلہ بدستور جاری ہے اور لوگ خوف احراس میں مبتلا ہیں پہاڑی علاقے ہونے کی وجہ سے برباری کا خطرہ ہے اور لوگ ٹینوں پر زندگی گزارنے پر مجبور ہیں سرکاری سروے کے مطابق 156 لوگ حالیت زلزلے کی وجہ سے ہجرت کرنے پر مجبور ہو گئے ہیں اس کے علاوہ کم از کم پچیس سو سے تین ہزار کے قریب مکانات مکمل طور پر مسمار ہو گئے ہیں صوبائی حکمات کی جانب سے عوام سے کیے گئے وعد وفا نہیں ہو سکے اس وقت گلگت بلدستان میں سردی کا راج ہے کہ یہاں کی تھڑڑتی ہوئی سردی میں متاثرین کے لئے اس وقت لکھڑیوں ایشیاں خردنوش اور دیگر بنیادی ایشیاں کی اشت ضرورت ہیں فیسال دلچات سچنوز